آٹے کی قیمت دبنی مگر زلے انتظامیاں روٹی کی نئے قیمت کا تعایو نہیں کر سکی روٹی کی نئے قیمت مقرر نہ ہونے سے گراہ فروشوں کی چاندی ہو گئے روٹی کی نوٹیفائیڈ قیمت پندرہ روپے ہے جبکہ تندوروں پر بیس پچیس اور تیس روپے تک فروخت ہونے لگی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں صورتحال کے بارے میں بسام سلطان سے جی بسام جی بلکل شہر کے اندر جو نان روٹی کی قیمت ہے اس کے وہ بلکل جو ہے وہ کابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے ڈی سی آفیس کے جانب سے جو ہے وہ اس نئی قیمت کو جو ہے وہ نوٹیفائی کیا جانا تھا مگر اب تک جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی نہیں کیا جا سکا جو متحدہ نان روٹی ایسوسییشن ہے اس کے جانب سے ڈی سی آفیس کو جو درخواست دیوی ہے اس کو دو ماہ سے زیادہ زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ بیٹ گیا ہے جو متحدہ نان روٹی ایسوسییشن نے درخواست دیتی اس کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ اسی فیصد تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے جس کے پیشن ایزر جو روٹی کی نوٹیفائیڈ قیمت ہے اس کو پندرہ سے بڑھا کر جو ہے وہ پچیس روپے کیا جائے مگر یہ نئی قیمت کا تعیون نہ ہونے سے جو ہے وہ شہر میں گران فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے شہر کے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ روٹی پندرہ کے بجائے جو ہے وہ بیس پچیس یہاں تک کے تیس تک کے بھی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جو اے ڈی سی جنرل ہیں زیشان رانجہ ان کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری تھی کہ اس نئی جو قیمت ہے اس کا تعیون کیا جائے اور جو متحدہ نان روٹی ایسوسییشن کی درخواست ہے اس پر نظر سانی کی جائے مگر اب تک جو ہے وہ یہ نظر سانی نہیں کی جا سکی جس کی وجہ سے گران فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ڈی سی آفیس ہے وہ جلد از جل جو ہے وہ نئی قیمتوں کو نوٹیفائی بھی کرے اور اس کے اطلاق کو بھی جو ہے وہ یقینی بنائے تاکہ گران فروشی کو قابو پایا جا سکے بہت شکریہ بسان سلطان